ہیل فونڈیشن دکھین سانے خدمت میں پیش پیش اور عام آدمی کی آواز کا نام جو بے وانجتیم و غریب و مسکین و مادوروں پر کام کرتی ہے الحمدللہ سبحانہ و الحمدللہ آج بھی کئی گھروں میں راشن پوچھایا جو نمائی شہر اقتباد نمائی شہر میرہ مندروچ نمائی شہر میں اور اس کے علاوہ اقتباد میں جنگی میں اس کے علاوہ سلطانپور میں سلطانپور حویلیاں اور اس وقت حویلیاں دوڑ میں جو نیچے بیگا محلہ میں اقتبادی ہے وہاں پہ ایک جگہ آئے گئے ہیں جان راشن دینے کے لیے تو الحمدللہ سبحانہ و الحمدللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم ان بیواؤں یتیم و غریب و مسکینوں کے کام آئیں جو میرے اور آپ کے منتظر رہتے ہیں تو خدا رہا خدا رہا ایک کام کیجئے کہ اپنے گھروں میں راشن کٹھا نہ کریں آج کل یہ لوگوں کا اتنا ایمان اٹھ چکا ہے کہ ایک ایک گھر میں بیس بیس توڑے آٹا پڑا ہوا ہے لیکن اس کے بےوجود سارا دن مانتے ہیں خدا کا خوف نہیں ہے خوف خدا ہم سے ختم ہو گیا ہے خدا رہا خدا رہا اللہ سے ڈریں اور راشن کٹھا نہ کریں وہی تھوڑی دیر بعد راشن دیر کے جاتا ہے کوئی بھی تھوڑی دیر بعد وہ دکان پہ سو پچاس اٹھ سستہ کر کے بیہ دیتے ہیں چینی سستی کر کے بیہ دیتے ہیں اللہ کے خوف سے ڈریں اور یہ کام نہ کریں حقداروں کو حق نہ ماریں اگر آپ کے پاس اللہ کا دیا آپ کے پاس کوئی پوچھ ہی آیا ہے تو کوشش کریں کہ اس کو بولیں کہ بھائی میرے پاس راشن پوچھ آیا ہے ہمیں چاہیے کہ کم از کم خوف خدا کر کے اللہ سے ڈرٹتے ہوئے تو ہمیں صاف سٹوک انکار کر دینا چاہیے کہ بھائی میرے پاس راشن پوچھ آیا ہے کسی اور کے حوالے کریں تو تب ہی کام ہوگا یہ دینے والے تو مخیر حضرات اللہ تعالی نے بہت دیں ہیں پاکستان ملک پاکستان میں کسی کی کمی نہیں ہے کہ وہ بھرپور تاون کر رہے ہیں مخیر حضرات لیکن لینے والے اتنے ہیں کہ جس کو ضرورت ہے وہ بھی لے رہا ہے جس کو نہیں ضرورت وہ بھی لے رہا ہے تو ضرورت مند ہمیشہ مارا جاتا ہے اور جس کو ضرورت نہیں ہوتی وہ بازی لے جاتا ہے اور کئی دفعہ دکانداروں کے بعد جا کے وہ راشن بیج جاتے ہیں خوف خدا کریں اللہ سے ڈریں اللہ کے عذاب سے ڈریں اور میں تارک بھئی سے کہوں گا کہ وہ بھی دو چار باتیں کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کال جی آزاد فورم کے لیٹ فارم سے ہمیں پتا چلا کہ یہاں ایک دار نامی شخص ہے جس کے دو بیٹے بھی قتل چکے ہیں اور خود بچارہ ریور تھا وہ ابھی گھر میں بند ہے اس لیے ہم اس کے پاس راشن پچانے ہیں ابھی انشاءاللہ اس کو راشن دے دیں گے تو پھر میں تمام اپنے سننے والوں سے گزارش کروں گا کہ بھئی تحقیق کر کے دیں اور جو لینے والے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ بھئی آپ ڈبل ڈبل نہ لیں جو ڈیزرونگ ہیں جو گھروں میں بیٹھی ہوئے ہیں ان تک جو ہے نا ہمیں پہنچنا چاہیے اور ہمیں اپنے ارد گرد جو ہیں دوست احباب یا یتیم بیواب سارا ان کو دیکھنا چاہیے سب سے پہلے ان کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ ہم تب سے رحم و کرم فرمائے آمین سردار عبد الرشید ہیل فانڈیشن ایبتاباد پاکستان